بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم دو دیسی کوکنگ سیکرٹ یوکے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج میں آپ کے ساتھ فرائی فیش ریسٹورنٹ سٹائل کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پساند آئے گی تو چلے دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو فیش لی ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح دو کر رکھ لیا ہے تاکہ اس کا سارے پانی نکل جائے آپ اس کو لیمن یا بیسن لگا کر دو لیں تو اس کی ساری سمیل بغیرہ نکل جاتی ہے دو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوز لیا ہے فریش پچاس گرام بیسن اور سو گرام میں نے ایملی دیا ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں بغو دینا ہے پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا ایک ٹی سپون زیرا پورڈر ایک ٹی سپون لیسن کا پورڈر میں نے لیا ہے آپ فریش بھی اس مل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ایک ٹی سپون ریڈ چیلی اور دو ٹی سپون کرسٹ دنیا لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے جوائن پیسی ہوئی لیا ہے اس سے فش میں خوشبو اچھی آ جاتی ہے اور اس کی سمیل بغیرہ ہوتی ہے وہ چلے جاتی ہے ساری جو میں املی کا پلپ ہم نے لیا ہے اس کو ہم چھال لیں گے اس کی کٹلیاں وغیرہ ساری نکال لیں گے املی کے پلپ املی جو میں نے لی تھی اس میں انہوں نے نمک شامل کیا ہوا تھا آپ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لیں اس میں نمک ہے تو نمک میں تھوڑا سا ڈال لوں گی فیش میں زیادہ نہیں ڈال لوں گی املی کا پلپ ہم نے اچھی طرح چھال لیا ہے اب ہم اس میں بیسن بھی ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح اچھی طرح مکس کر لیں گے اور لیمن جوس تیجن ٹیبل سپون فریش میں نے لیمن لے کے اس کا جوس نکال لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں بغیرہ نہ لیں بیسن کو اور ہم نے جو مسالے سارے لیے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے موسیقی 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 نمک میں صرف ہافٹی سپون اسمال کر رہی ہوں کیونکہ املی میں بھی پہلے تھا تھوڑا سا نمک ڈالا میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اسمال کریں اس طرح ہم نے سارے مسائلے بیسن میں اچھی طرح مکس کر لینے اب ہم نے جو مسائلہ تیار کیا ہے اس کو اچھی طرح فش پر لگا لیں گے اس طرح فش کے تمام پیسز پر ہم نے مسائلہ لگا دینا ہے اس کو آپ میرینیڈ کر کے اوبرنائٹ رکھیں تو زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر بھی آپ ایک دو گھنٹے لگا کر رکھیں تو ٹیسٹ اچھا آئے گا ویسے میں اس کو اوبرنائٹ کے لیے میرینیڈ کر کے رکھ رہی ہوں اب ہم اس کو فرائی کریں گے اوائل میں نے گرم کر لیا ہے اچھی طرح جب اوائل اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ نے فلیم چولے کی میڈیم کر دینی ہے زیادہ ہائی نہیں کرنی ہے ورنہ فش ہماری جل جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی پھر اوائل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں فش کے پیسز ڈال دیں گے آپ کو دیکھول کریں گے اگر آپ نے 5 منٹہ کےک سائٹ سے پکانا ہے پہلے آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے بنا ٹوٹ جائے گی اس سرہا ہلا دیں زیادہ نہیں ہے آپ نے 5 منٹ ہو جکے ہیں اب ہمیں اس کی سائٹ چینج کروں گی اب دوسری سائٹ بھی ہمیں اسی طرح 5 منٹ تک پکائیں گے اور پھر اس کی سائٹ چینج کر کے آپ نے اس طرح ایسا ایسا اس کو پریس کر لینا ہے تاکہ اندر سے بھی یہ اچھی طرح پاک جائے فیش ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اسی طرح آپ نے باقی فیش بھی فرائی کر لینی ہے فیش ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرو کر رہے ہیں یہ رکھیں کتنی مزے کی بنی ہے میں اس کو فرائیس کے ساتھ کریں گے بچوں کو دے رہے ہوں آپ بھی اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے ملکل ریسٹورنٹ کی طرح بنتی ہے جیسے آپ باہر سے لاکر کھاتے ہیں ویسی آپ گھر پر بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پساند آئے گی اسی طرح کی مزید نئی ریسپیز کے لیے اور بلوگنگ ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تینکیو فور ووچنگ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ اپنا خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی